موسیقی نمسکار میں ہوں مانیش معصوم اور آپ دیکھ رہے ہیں خبردار کرتے ہیں اپراد کی ہر چھوٹی بڑی خبر کی پرتال تاکہ آپ رہیں ہوشیار خبردار میں سب سے پہلے نظر گناہ کے نشان پر ممبئی کے مالونی میں رات کو دوستوں سنگفی پارٹی صبح بہومنزولی امارت سے ملا اینکر کا چھوٹ یوپی کے مو میں شرم سار ہوئی انسانیت نشے کے عادی بیٹینے کی پتا کی ہتھیا پتنی کو مائکے سے لانے کی کر رہا تھا زد ملی پولیس کے ہتھے چڑھے شاتر موبائل چور ہائی پروفائی کنسرٹ میں جا کر چوراتے تھے موبائل پولیس نے برامت کیے چوری کے کئی موبائل اور ڈی کمپنی کے کالے کاروبار پر سب سے بڑا گرہنہ الگ ہوئی داؤد اور چھوٹا شکلی کی راہ دونوں کے بیچ کہاں سنی کی خبر مومبائی کے مالونی میں بہومنزلی عمارت بیلڈنگ کے پاندرویں مالے پر ایک فلیٹ میں صبح چار بجے تک پارٹی ہوتی ہے شراب کا بھی دور چلتا ہے اور صبح ساتھ بجے کے قریب پتہ چلتا ہے کہ فلیٹ کے باتروم کی کھڑکی سے پارٹی میں آئی لڑکی کی گر کر موت ہو گئی ہے اس کی لاش دوسری منزل پر جھول رہی ہوتی ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ مومبائی میں ہونے والے ایونس کی چرچت اینکر ارپیتا تیواری تھی گھٹنا کے دو دن بیٹ گئے ہیں پر ماملے میں پولیس کے ہاتھ کھالی ہے کیا ہوا تھا اس رات جاننے کے لیے دیکھئے ونی دوبے کی ریپورٹ مومبائی کا مالوانی علاقہ اپارٹمنٹ کا پندرواں فلور فلیٹ نمبر پندرہ سو ایک کمرے میں کل چار لوگ صبح چار بجے تک پارٹی صبح بے حد خوفنا ایک لڑکی جو پارٹی میں تھی وہ گائب تھی سیکنڈ فلور پر اس کی لاش لڑکی تھی جی ہاں چوبیس سال کی خوبصورت لڑکی دنیا جیتنے نکلی تھی آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی آن لوگوں سے لے کر پولیس والوں تک کے سامنے کئی سوال ہیں جن کا جواب نہیں مل رہا چوبیس سال کی ارپتہ میرا روڈ پر رہتی تھی اور کئی طرح کے ایونٹس میں اینکرنگ کیا کرتی تھی اس کا بوئی فرنڈ پنکج جادھو اینیمیشن ایکسپورٹ ہے پنکج نے پولیس کو بتایا کہ وہ ارپتہ کے ساتھ سوموار تڑکے تین بجے انیس منزلہ مانو ستھل ہائٹس میں ایک دوست کے یہاں گئے تھے جو پندروے مالے پر رہتا ہے قریب چار بجے وہ لوگ سو گئے سات بجے جب اس کا دوست اٹھا تو وہ باتھروم گیا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا پہلے تو اسے لگا کہ ارپتہ اندر ہوگی لیکن جب کافی دیر تک دروازہ نہیں کھلا تو سب ہی نے ارپتہ کو کھوجنا شروع کیا این کے دوران ارپتہ کا شاو دوسری منزل سے جھولتا ملا پنکج اور ارپتہ پانچ سال سے ریلیشنشپ میں تھے اور ان کی شادی کی بھی بات چل رہی تھی دونوں کے پریوار بھی ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں ادھر پولیس کو گھٹنا ستھل سے کوئی سوسائیڈ نوٹ نہیں ملا ہے اس میں مالونی پولیس ٹیشن میں یہ جو لڑکی ہے اس کی ایکسید انڈے ڈیسٹ کی گئی ہے مدرہ مالونی سے پول ہے ابھی تک جانچ آگی کی چل رہی ہے کیا ہوا ہے گر میں جو لوگ کے باقی جو بلن کے جو اتنے ستے ہیں اس کے اوپر سے ہم جانچ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن میں جیسے پتہ چلے رہے ہیں اس طرح سے آگی تھی ارپیتہ کی موت اب میسٹری بن چکی ہے لاش پر کم کپڑوں کا ملنا باتروم کے شیفے ٹوٹنا باتروم کا اندر سے بند ہونا کمرے سے شراب کی بوتلیں ملنے سے کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں سب کے ذہن میں ایک ہی سوال ہے کی باتروم کی کھڑکی سے وہ کیسے چھلانگ لگا سکتی ہے فیلحال بیلڈنگ کے گارڈ اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھتا چھو رہی ہے لیکن شک کے گھیرے میں ارپیتہ کا دوست ہے جتنا اچھا وہ کریئر وائس کر رہی تھی جتنا اچھے اس کی فنانشل کنڈیشن تھی جتنا وہ ایموشنلی بھی بہت سٹرانگ لڑکی تھی تو کوئی ویزن ہی نہیں بنتا ہے کہ وہ چھلانگ لگا دے کہیں سے یا کچھ بھی ایسی چیز ہو جہاں تک تھے اس کے بعد مجھے خبر ملی کہ ایکچلی اس کے ساتھ اس کا بوائی فرنڈ تھا اس کے دوست لوگ تھے تو جیسے کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں اکثر خبروں سنتے ہیں ضرور یہ وہی کیس ہے کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے زبردستی کی اور بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جس وجہ سے اس کو یا تو دھکیلا گیا ہے یا اسے بچنے کے لیے جیسے بھی قدم اٹھایا کہ وہ گر گئی اور ایکچیڈنٹ ہوئی اس کو نہ تو پیسے کی کمی تھی نہ ہی کام کی اس کے پاس ایونٹ کے اتنے کام تھے کہ وہ کئی آفر تھکرا بھی دیتی تھی دوست بتاتے ہیں کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ لڑکی تھی بہت آگے جانا چاہتی تھی حالانکہ سوتر بتاتے ہیں کہ ارپیتہ اپنے بائی فرنڈ کو چھوڑنا چاہتی تھی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا دونوں کے بیچ کچھ انبن ہوئی یا پھر اس کے بائی فرنڈ اور دوستوں نے ارپیتہ کے ساتھ کچھ گڑبڑ کیا جس کا جواب پولیس ڈھونڈ رہی ہے اس کی لاش دوسری منزل سے لٹکتی ملی لاش پر پورے کپڑے نہیں تھے وہ اردھنگن حالت میں تھی لیکن یہ صاف نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کمرے میں کیا ہوا ہوگا فیلحال پولیس کو یہ شک ضرور ہے کہ اس کے ساتھ کمرے میں کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ لڑکی نے وہاں سے چھلانگ لگا دی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ارپیتہ اکثر یہاں آیا کرتی تھی آخر میں وہی انترد سوال کہ جو شہرت کی بلندیوں کو چھونا چاہتی تھی وہ کسی بیلڈنگ سے موت کے لیے چھلانگ کیوں لگائے گی خبردار کے لیے مومبئی سے وینے دوبے کی ریپورٹ کئی سوال ہیں جس کا جواب پولیس تلاش رہی ہے کیونکہ جن سندگد پریشتیوں میں ارپیتہ کی موت ہوئی ہے اس سے حادثہ نہیں کہا جا سکتا یہ ماملہ حادثہ اور واردات کے بیچ جھول رہا ہے تحقیقات چل رہی ہے آگے بڑھتے ہیں کیا کوئی بیٹا اپنے ہی پیتہ کی حتیہ کر سکتا ہے یہ سوال آپ کو چونکا سکتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے یوپی کے موزلے میں ایسا ہی ہوا ہے جہاں کلیوگی بیٹے نے اپنے پیتہ کو ڈنڈے سے پیچ پیچ کر مار ڈالا بتایا جا رہا ہے کہ آروپی نشے کا عادی تھا اور اسی کے چلتے اس کی پتنی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی جسے لانے کے لیے وہ پیتہ پر دباؤ ڈال رہا تھا لیکن پیتہ کے منع کرنے پر آروپی نے ان کی ہتیا کر دی یہ تصویر رامہت چوہان کی ہے رامہت اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کی ہتیا کر دی گئی لیکن آپ کو جان کر ہیرانی ہوگی کہ رامہت کا ہتیارہ ان کا کوئی دشمن نہیں بلکہ ان کا سگا بیٹا ہی ہے وہی بیٹا جس کے بھوش کے رامہت نے سنہرے سپنے دیکھے تھے اپنا پیٹ کات کر اسے پالا پوسا تھا خود کی ستھالی کا نیوالا بھی بیٹے کو کھلا دیتے تھے لیکن کلیوگی بیٹے نے پیتہ کے سارے جتن اور آرمانوں پر پانی پھیرتے ہوئے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا یہ ماملہ یوپی کے ماؤ زلے کا ہے جہاں رامہت چوہان اپنی بیٹی اور بیٹے کی ساتھ اہتا تھا رامہت نے بڑے آرمانوں سے اپنے بیٹے سورینات چوہان کی شادی کروائی تھی لیکن نشے کا عادی سورینات چوہان اکثر اپنی بیوی کو مارسہ پیٹتا تھا جس سے آج ازاگر اس کی پتنی اسے چھوڑ کر مائکے چلی گئے بیوی کے یوں اچانک چھوڑ کر جانے سے آروپی بیٹا بوخلا گیا اور اپنے پتا پر پتنی کو مائکے سے واپس لانے کا دباؤ بنانے لگا لیکن پتا نے جھگڑا کرنے اور مارپیٹ کا حوالہ دیتے ہوئے ایسا کرنے سے ساف انکار کر دیا پتا کی نا سنکر تو مانو آروپی بیٹے کے سر پر خون ہی سواد ہو گیا اس نے رنڈا اٹھایا اور بڑھے باپ کو پیٹنا شروع کر دیا شام چھے بجے لگ بھگ چھے بجے یہ گھٹنا ہے جس میں سورینات چوہان اور اس کے پتا ران ہی چوہان ہیں تو سورینات چوہان جس کی شادی ہوئی تھی اس کا پتنی سے اکثر ٹنشن رہتا تھا کیونکہ یہ شراب اور آپ پی کر کے جو ہے اپنی پتنی کو مارتا تھا اس سے ناراض ہو کر پتنی جو ہے اپنے مائکے چلی گئی تھی تو یہ اپنے پتا سکھا رہا تھا کہ آپ جائیے اور ہماری پتنی کو لے آئیے تو پیتا دورا یہ ہی بات کہے گئے کہ تم اس کو مارتے پیٹتے ہو تو ہم کیوں جائے لانے کے لیے اسی بات کو لے کر بیوار بڑھ گیا اور وہ اس سے میں آ کر کے چونکہ وہ شراب بھی پیئے ہو گا تھا جیسی جانکاری ہوئی ہے اس نے لاتے اٹھا کر کے ان کو کئی لاتے ہماری جسم کا ہاتھ پر بھی ٹوڑ گیا ہے اور پھر وہاں سے ان کو ہسپیٹل لے جائے گیا اور ہسپیٹل میں دوری گھاٹ میں ہی پراثمی سواس کے اندر میں لگ بھر ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد جو ہمارتے ہو گئی گھٹنا کی جانکاری پولیس کو ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ کر پورے ماملے کی تتیش میں جھڑ گئی ہے جس وقت یہ حدثہ ہوا اس وقت سے رامہت چوہان گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے وہاں ان کی بیٹی بھی موجود تھی اسے بھی گوہر دگاتی رہی لیکن مدد کے لیے کوئی بھی آگے نہیں آئے میرے پیتا جی اپنے دروازے پہ بیٹھے تھے بھائی میرے آئے کہیں سے اور کوئی بات بھی نے ان سے اکل کی ایک دم سانتی سے تھے اور ڈنڈا اٹھائے ان کو مارنے لگے تو وہ بولے کہاں تو ہم کے مارت ہوگے رہے تو آپر میہر آرونہ سا مار پہلے تو ہم کے تنا مارت ہوگے مات مار تو وہ ایک تار مارا مات مار رہے ہم مر جائی بے بیٹا مات مار ہم مر جائی موہ دے بے کاری تو وہ نا سونا ایک تار ڈنڈا ڈنڈا مارت گئی نا مارت گئی نا ہم چل لائنی سب اگلی بگلی گئی نی اگلی بھالی سے کیوں نہ آئے سب کائے تو کائے پگلے نیر چل لاثی رے چوپروں کائے تو پگلے نیر چل لاثی گھر میں سب جانے گوش گئے لو پردان جی کے لگے ہم دوڑل گئی نیر چل لاثی اگ جانے سے نمبر مگنی پردان جی کے فون کئی نیر پردان جی جب آئی نا تبلے وہ مارتے رہے جب آئی جائی ساہی اوڑ روکا نا گاڑی گاڑی کا آو دیکھلا گاڑی کا آواز دورانتے بھاگل اب اکر باز سکر پتا نا چھول پر پولیس اولیس آئے لو اس گھٹا سے پورے علاقے میں ہلکم پج گیا تو وہیں آروپی بیٹا موقع پا کر پتا کی ہتیا کر کے گھر سے فرار ہو گیا پولیس کی ابھی تک کی تفتیش میں ہتیا کی وجہ گھرے لو کلہ ہے لیکن بتائے یہ جا رہا ہے کہ باپ بیٹے میں زمین کے بٹوارے کو لے کر بھی بیوات چلا رہا تھا اس لئے پولیس گھٹنا کی ہر ایک اینگل سے چاچ کر رہا ہے جو مارنے والا ہے ان کا لڑکا سویرنات چوہان ہے دبیس بھی اس کے گھر پر ڈالی گئی ہے لیکن وہ فرار ہے اور پولیس اس کو خوج رہی ہے اور جلدی اس کو گریفتار کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے نہیں ابھی تو یہی بات سمجھان میں آئی ہے کہ اس کے شراب پینے سمپتی اور گھرے لوگ کلہے کی وجہ سے پیتا کی نربا مہتیا کی ان گھٹنا کے بارے میں جس نے بھی سنا بہت سن نے رہ گیا ہو بھی کیوں آخر کار ایک کلیوگی بیٹے نے اپنی کرتوچ سے پیتا پتر کے پوچھر رشتے کو کلنکت کیا ہے خبردار کے لیے مہت سے ہمانشو کے ساتھ جیتیندر بھاٹی کی ریپورٹ نہ صرف پیتا پتر کے رشتے کو کلنکت کیا بلکہ انسانیت پر بڑا دھبا لگا دیا یہ خبر دیکھ کر کلیجہ کامپ اٹھا آگے بڑھتے ہیں آپ نے کئی طرح کے چوروں کے بارے میں سنا ہوگا کوئی چھینہ جھپٹی کر کے چوری کرتا ہے تو کوئی ہتھیار کے دم پر لیکن کیا کبھی آپ نے ایسے چوروں کے بارے میں سنا ہے جو آپ ہی کی طرح سٹیٹس مینٹین کرتے ہیں اور پھر موقع پا کر مہنگے موبائل پر ہاتھ ساف کر دیتے ہیں اگر نہیں تو آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں چوروں کا ایک ایسا ہی گینگ جسے دلی پولیس نے پکڑ لیا ہے وہ مہنگے کپڑے پہنتے ہیں وہ بڑے بڑے کنسارٹس میں شامل ہوتے ہیں وہ انگریجی گانوں کی دھونوں پر چھومتے ہیں لیکن ان کا مقصد موج مستی نہیں آپ کی گیپ میں رکھے موبائل کو چھرانا ہے دلی پولیس نے دو دوستوں کو گرفتار کیا ہے جو مہنگے موبائلوں پر ہاتھ ساف کر دیتے ہیں یہ لوگ انگریجی گانوں کے میوزک کنسارٹ میں ہزار دو ہزار کے مہنگے ٹکٹ لے کر پہنچتے تھے جب لوگ گانوں کی دھون پر مستی میں جھومنے لگتے تب یہ دوست مہنگے موبائل پر ہاتھ ساف کر دیتے ہیں اور بڑے سفائی کے ساتھ یہاں آپ دے ہو وہاں سے ہوں موبائل چھراتے تھے پکڑے گئے دونوں چوروں کی پہچان صدام اور محمد یوسف کے روپ میں ہوئی ہے یہ دونوں نظام الدین اور سیما پوری علاقے کے رہنے والے ہیں یہ شاندار کنسارٹس میں شامل ہو کر ایونٹ میں موجود لوگوں میں سے اپنا شکار تلاشتے اور پھر موسیقی کے آگوش میں جھوم رہے لوگوں کے ساتھ جھومنے لگتے لیکن ان کا مقصد میوزک کی دھونوں پر تھرکنا نہیں بلکہ محفل میں موجود لوگوں کے جیب میں رکھے موبائلز کو چرانا ہوتا تھا جیسے ہی ان کے ہاتھ کوئی مہنگا موبائل لگتا یہ موبائل لے کر موقع سے رفو چکر ہو جاتے لیکن ان کا یہ کھیل زیادہ وقت تک نہیں چل سکا اور دلی پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا ان کی گرفتاری سے پولیس نے کئی ماملوں کا خلاصہ کیا ہے ان سے برامد سمارٹ فون الگ الگ تھانا علاقوں سے چرائے گئے تھے پولیس کو شک ہے کہ گیروہ چرائے گئے موبائلز کے ساتھ تقنیقی چھیڑ چھاڑ کر کے انہیں گری مارکٹ میں بیچا کرتے تھے یہ اچھے اچھے موبائل چرائے تھے جو جس کی گراہک چلتے رہا چلتے گراہک بھی اس کو مل جائے گا اور ان کو سستے داموں میں آفر کیا جائے گا تو سر یہ موبائل کیا پکڑے نہیں جاتے اگر جیسے یہ چرائے ہیں تو اس کے لیے کیا کچھ ایسا کرتے تھے جو یہ پکڑے نہ جائے ان کا ایک اور ساتھی ہے جس کے پاس یہ موبائل دیتے تھے اور ہمیں شک ہے کہ وہ ساتھی اس کا کچھ نمبر میں دراصل انمول بھاتیہ نام کے ایک شکس نے اپنا ایپل آئی فون چوری ہونے کی شکایت دی تھی وہ فون اوکھلا این ایس آئی ایس کامپلیکس میں ہوئے ایک انگلیش میوزک کنسرٹ کے دوران چوری ہوا تھا اسی شکایت پر ماملہ درج کر کے پولیس کی ٹیم نے چھانبین شروع کی اور آخر کار دونوں چور دوست کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تلاشی میں دو مہنگے فون ملے اور جب ریڈ کی گئی ان کے ٹھکانے پر تو پانچ اور چوری کے فون ملے اس ماملے سے اس کا کھلاسہ ہوا وہ ہے کہ نو ترک کو این ایس آئی سی گاؤنڈز پر ایک ڈی جے نیوکلیا ایک بڑا راک بینڈ کا پروگرام چل رہا تھا وہاں پہ شکایت کرتا نے ہمیں شکایت بیا تھا دھانے میں کہ اس کا آئی فون ایس سکس آئی این فون جو تھا وہ چوری ہو گیا ہے تو جس کے بعد یہ تفتیش شروع کی گئی تھی تمام سی 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 ٹی پھوٹیج کو جانچ کرنے کے بعد اور بہت سسپیکٹس کو پوچھتاچ کرنے کے بعد یہ دونوں کے بارے میں ہمیں سوچنا ملی تھی جب یہ دونوں کو ہم نے گرفتار کیا تھا ان سے وہی ایس سکس فون بھی ریکاور ہوا تھا اس کیس کے علاوہ ان کے پاس سے اوکھلا تھانے کا ہی چھے اور مکد میں وارک آؤٹ ہوئے ہیں اور ان کے پاس سے پروٹل سات موبائل فون ریکاوری ہو چکی ہے کڑی مشکت کے بعد پولیس آخرکار دونوں چوروں کے پاس پہنچنے میں قامیاب ہو گئی پوچھتاچ میں چوروں نے پولیس کو بتایا کہ دونوں پڑھے لکھے نہیں ہیں دونوں سکول ڈراؤپ آؤٹ ہیں چوری سے پہلے دونوں دلی کے ہی ایک دھابے میں کام کیا کرتے تھے وہیں سے انہیں آئیڈیا آیا کہ اگر یہ اپنا ہلیا اور سٹیٹس اچھا مینٹین کریں تو اچھی پارٹیوں میں جا کر مہنگے موبائل آسانی سے چرائے جا سکتے ہیں اور کوئی ان پر شک بھی نہیں کرے گا اپنی یوجنا کو انجام دینے کے لیے دونوں نے ویسا ہی کیا انگلیش گانوں کے میوزک کنسورٹس میں جاتے مہنگے ٹکٹ خریدتے اور موقع ملتے ہی قیمتی فون پر ہاتھ ساف کر کے نکل لیتے یہ دونوں پڑے لکھے نہیں ہیں اور انہوں نے یہ سکول راب آؤٹ ہے اور یہ حضرت نجام الدین بستی کے پاس میں ایک ہوتل میں پہلے کام کیا کرتے تھے اور اسی دوران یہ لوگ شادیوں میں اور بڑے بڑے پارٹیوں میں جب ویٹر کی روپ میں جب کام کرتے تھے تو یہ آئیڈیا ان کو آیا کہ ایسے بڑے جبوں پر اچھے اچھے کپڑے بہن کے اچھے آچار بیوار کر کے پہنچیں اور وہاں سے چوری کر کے سامان اٹھائیں اور اس کو بیچیں پولیس اب گرفت میں آئے دونوں چوروں سے پوچھ تاج کر کے یہ پتہ لگانے کی کوٹوز کر رہی ہے کہ انہوں نے اور کتنی جگہ پر ایسی وارداتوں کو انجام دیا ہے پولیس اس گرفتاری سے بڑی راحت محسوس کر رہی ہے لیکن یہ آپ کے لئے خبردار ہو جانے کی گھنٹی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے آس پاس بھی اسی طرح کا کوئی ریکٹ سکریے ہو اور موقع کی تلاش میں ہو خبردار کے لئے دلیس شہنواج خان کے ساتھ جیتے اندربھاٹی کی ریپورٹ انڈرورڈ سے بڑی خبر ہے بھارت سے بھاگ کر پاکستان میں پناہ لینے والے انڈرورڈ سرگنا داؤد ابراہیم اور چھوٹا شکیل ان دونوں کے راستے اب الگ ہو گئے ہیں خوفیہ ویبھاگ کے سوطروں کے مطابق پچھلے قریب تین دشک سے ایک ساتھ رہنے والے داؤد اور چھوٹا شکیل کے بیچ حال ہی میں بہت ہوئی تھی اس کے بعد سے دونوں الگ ہو گئے دیکھئے ریپورٹ تیس سالوں کا رشتہ ختم چھوٹا شکیل اور داؤد کے بیچ کھچی تلواریں شکیل اور داؤد میں کھٹ پٹ سے ڈی کمپنی میں کھل بلی اب کس کے ساتھ جائیں گے گرگے ڈی کمپنی کے کالے کاروبار پر سب سے بڑا گرہن سالوں تک ساتھ مل کر دہشت کی کھیتی کر وصولی کے دھندے کو انجام دینے والے یہ دونوں ڈان داؤد ابراہیم اور چھوٹا شکیل اب الگ الگ ہو گئے ہیں داؤد کا چھوٹا بھائی انیس ابراہیم ان دنوں ڈی کمپنی کے دھندوں میں کچھ زیادہ ہی دخل دینے لگا ہے یہ دخل اندازی چھوٹا شکیل کو راست نہیں آ رہی ہے اس مسئلے کو لے کر شکیل اور داؤد کے بیچ تیکھی نوک جھوک بھی ہوئی اس سے غصہ ہو کر داؤد نے چھوٹا شکیل سے ساف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ ڈی کمپنی کے کامکات سے دور رہے اس کے بعد افرہ تفری میں داؤد نے دبائی میں خاص لوگوں کے ساتھ میٹنگ کی شکیل نے بھی کسی دوسری جگہ پر اپنے خاص گرگوں کے ساتھ میٹنگ کی آئی وی کے سوطروں کے بتا بے شکیل اور داؤد کے راستے اب الگ ہو چکے ہیں دونوں کے بیچ داؤد کے چھوٹے بھائی انیس کے کمپنی کے کاروبار میں ہستر چھےپ کرنے کو لے کر بہت ہوئی تھی اس کے بعد سے ہی مانا جا رہا ہے کہ شکیل الگ ہو گیا شکیل اسی کے دشک سے ممبئی چھوڑنے کے بعد سے ہی داؤد کے پاس کراچی کے ریڈ کلف ایریا میں رہ رہا تھا اب اسے ابنہ ٹھکانہ بدل لیا ہے اور فیلحال وہ کہاں ہے یہ کسی کو پتا نہیں انٹیلیجنس بیورو کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خوفی ایجنسی آئی ایس آئی داؤد اور چھوٹا شکیل کے بیچ پیچپ کروانے کی کوشش میں جی جان سے جھٹی ہے کیونکہ آئی ایس آئی کو ڈر ہے کہ دونوں میں دشمنی کا کھامیازہ پاکستان کو اٹھانا پڑ سکتا ہے آئی بی کا سوتر داؤد کے گروہ کے ایک صدد سے میں The Times of India سے باتشیف میں کہا کہ ان دونوں کے الگ ہونے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہ ممکن نہیں داؤد کے بھائی اس سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن شکیل نہیں ہو سکتا وہ پوری زندگی داؤد کے ساتھ رہے گا ان کے بیچ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی وہ بھی یقیناً انیس کی وجہ سے ہوئی ہوگی اور شاید جلد ہی دور بھی ہو جائے گی کمپنی کے کرگے چاہے جو بھی صفائی دے پر حقیقت یہ ہے کہ دونوں کے رشتوں میں صرف ایک بحث کی وجہ سے درار نہیں آئی ہے ایسے کئی موقع آئے جب چھوٹا شکیل داؤد ابراہیم کے لیے نقارہ ثابت ہوا اور اس وجہ سے پچھلے کافی وقت سے چھوٹا شکیل پر داؤد کا بھروسہ کم ہو رہا تھا بتاتے ہیں ایسے کیا قانون تھے کہ شکیل کے داؤد سے دوری بڑھتی چلی گئے داؤد نے چھوٹا راجن کو مارنے کی ذمہ داری تین بار چھوٹا شکیل کو دی پر وہ ہر بار ناکام رہا گجاد کے کئی بڑے نتاؤں کے مارنے سے پہلے چھوٹا شکیل کے شوٹرز پخل لیے گئے داؤد کے جن دن پر شکیل کے شوٹر پکڑے گئے دراصل پچھلے تیس سالوں سے داؤد اور شکیل ایک ساتھ اور دونوں مل کر گینگ کو چلا رہے داؤد کا بھائی انیس پچھلے کافی سمیے سے گینگ کے کام میں ہاتھ بٹا رہا تھا انیس کے لیے چھوٹا شکیل اس کی رہ کا سب سے بڑا روڑا تھا پر داؤد نے ہمیشہ اپنے بھائیوں کو گینگ سے دور رکھا لیکن حال کی ایک میٹنگ میں چھوٹے بھائی انیس کو لے کر داؤد اور شکیل کے بیچ میں زبردست کہا سنی ہو گئی اور یہی سے ڈی کمپنی کا کھیل خراب ہونا شروع ہو گیا آئی بی سوطروں کا کہنا ہے کہ داؤد اور شکیل کے بیچ ہوئے اس پوٹ کے بعد سے پاکستان کی سرکش ایجنسیاں بھی حرکت میں آ گئی انہیں ڈر ہے کہ اگر دونوں علاق ہوتے ہیں تو بھارت کے خلاف جاری قطبیتوں پر اثر پڑ سکتا ہے بتانے کی داؤد کا ہر خاتھ آدمی شکیل کی بات مانتا رہا ہے 1993 کے ممبئی بم دھماکوں میں داؤد کا ہاتھ تھا اور شکیل نے انجام دینے میں مکت بھونکہ نبھائی تھی 1993 میں ممبئی میں تیہر جگہ سنسلیوار بم دھماکے ہوئے تھے جس میں 257 لوگوں کی جان گئی تھی اور 700 سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہوئے تھے سوطروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ممبئی دوبائی اور پاکستان میں ابھی گینگ کے کچھ بہت خاص لوگوں کو اس پھوٹ کے بارے میں جانکاری ہے ممبئی میں موجود گینگ کے گرگوں کے لیے اس پھوٹ کے بعد اتمنجت کی ستی ہے پچھلے کئی سالوں سے ممبئی میں گینگ کے گرگے چھوٹا شکیل کے آدیش کو داؤد کا آدیش مانتے تھے اب ان کے سامنے سمجھتا یہ ہے کہ وہ کسے اپنا باؤس مانے داؤد نے پاکستان میں پناہ لے رکھی اس کا کالا کاروبار دنیا کے کئی دیشوں میں پھیلا ہوا ہے لیکن گمبئی میں اس کی دھاک لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے پچھلے مہینے داؤد ابراہیم کی زب کی گئی سین سمپتیوں کی نیلامی کی گئی ایسے سمیہ میں داؤد کے سب سے بھروسے مند مانے جانے والے چھوٹا شکیل کا اس سے ناتا ٹھوٹا داؤد کی ثابوت میں آخری کیل ہصہ بھی تھو سکتا ہے اسی کے ساتھ خبردار میں آج اتنا ہی لیکن آپ رہیے ہوشیار نمسکار